آج کا انسان حرص اور حوص کا شکار بن کر اسلامی اور انسانی تعلیمات کا ہر ورک بھوٹ کر حوص زر کے پیچھے دوڑنے لگا ہے اس دوڑ میں وہ یہ بھی بھول چکا ہے کہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا پیرون اور شردات کو بھی اپنی طاقت اور دولت پر غرور تھا آج ان کی قبروں کا نام و نشان تک موجود نہیں دوسری جانب دینی اور اسلامی تعلیمات کا درس دینے والوں کے مزارات لاکھوں عقیدت مندوں کو آج بھی محبت امن اور آجتی کے پھول نچاور کر رہے ہیں ناظرین سندھ وہ واحد صبح ہے جہاں درپارکر میں معصوم بچوں کی بھوک سے امباد ہو یا ایڈز جیسی موزی مرس سے تڑپتے ہوئے عوام کی چیخیں وہ پرانوں نے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں سندھ کے مظلوموں کی بات یہیں تک محدود نہیں حکمران ظالم اور عوام مظلوم بلکہ ظلم کے سامنے کوئی آواز اٹھانے والا شخص بھی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں کل کی سندھ مظائمت کا مضبوط مورچہ جبکہ آج کے سندھ کے شائروں عدیبوں اور لکھاریوں سب کی قیمت مقرر کر کے سندھ کی مظائمتی عدب کو بھی تاراج کر دیا گیا شیخ عیاض، استاد بخاری اور منشی ابراہیم کی باغیانہ شائری پر منو مٹی ڈال کر عدبی میلوں کے ذریعے خرید و فروخ کے نئے بازار سجا دیئے گئے ہیں ظلم کی داستان یہاں پر ختم نہیں ہوتی ابھی ہم زکاة فنڈ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ان باثر سترہ، اٹھارہ اور انیس گریڈز کے افسران اور ان کی بیگمات پر ہونے والی فیاضی کا ماتم کر رہے تھے کہ ایک اور ظلم کی داستان میں تو رونکھیں گڑے کر دیئے ہیں کہ ہمارے آج کے افران جھوٹ کو مخملی لحاف میں لپیٹ کر اتنی صفائی اور بے باقی سے پیش کرے کہ گویبنز کے شیطانی دماغ کو بھی شرما دے ظلم اور بربریت کی اس سے بڑھ کر مثال اور کیا ہوگی سندھ میں غریب اور لادار بچوں کی تعلیم کے لیے سات سو پچاس میلین اینڈومنٹ فنڈ یعنی اوکاب فنڈ فائنائنس ڈیویزن نے جاری دیئے اس فنڈز کو بھی اس ظالم طبقے نے اس طرح ہڑپ کیا کہ نہ انہیں اللہ کا خوف اور نہ ہی موت کے بعد اللہ کے سامنے جواب دا ہونے کا ڈر سندھ سیکرٹیڈ میں آلہ عوضوں پر فائز گیارہ افسران نے خود کو غریب اور نادار ظاہر کر کے اپنے پچوں کی تعلیم کے لیے وزیر اعلی سندھ کو اسکالرشپ کی درخواست دی جس کے بعد سائنس سرکار نے ان غیر مستحق بچوں کی اسکالرشپ کی سمری کو منظور کیا بازہ رہے کہ جن بچوں کی اسکالرشپ دینے کی درخواست منظور کی گئی وہ سندھ سیکرٹیڈ میں آلہ عوضوں پر فائز ہیں ان کی تنخواہ اور دیگر مرات لاکھوں میں بنتی ہے یہ بھی بازہ رہے کہ انڈومنٹ فنڈ کے اعلی حکام نے سمری میں موجود اعلی افسران کے بچوں کو اسکالرشپ دینے کی مخاطبت کی جسے وزیر اعلی سندھ نے مسترد کرتے ہوئے فونڈس دینے کے احکامات جاری کیے ان تمام افسران اور ان کے بچوں کے نام سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیر آئیپون کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز میں ہونے والے اہم انتشافات آپ کے علم میں ہو مراد علی شاہ نے ایڈیشنل سیکرٹی سرویسز میسیس افت ملک کی بیٹی ایوہ افت کو 42 لاکھ دینے کی منظوری دی جو کہ اس وقت امریکہ میں زیر تعلیم ہے سیکرٹی بیند صوبائی رابطہ منصور عباس رزوی کی دو بیٹیوں کو سات لاکھ اور تیسری بیٹی کو 43 لاکھ کی خفیر رقم کی منظوری دی گئی جبکہ ان کا ایک بیٹا زیاؤتین اور بیٹی امبر رزوی دو میڈیکل یونسٹری میں زیر تعلیم ہے سیکرٹی اقلیتی امور پاروک آزم کی دو بیٹیوں کو 40 لاکھ کی رقم اسکالرشپ کی مد میں دی گئی اکبال نفیز خان 30 لاکھ سید امداد علی شاہ نے 8 لاکھ روپے اپنے بچوں کی اسکالرشپ کے لیے وصول کیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کروڑوں کے فنز کھانے والوں نے غریب اور نادار بچوں کی اسکالرشپ کے فنز کو بھی نہیں بکشا اس میں سب سے بڑا کردار صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کا ہے جس نے بڑی پیادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سات سو پچاس میلین کی خطیر نقم کو ریوڑیوں کی طرح پاٹ دیا کاش سندھ کے عوام آکے کھول کر ظلم کی داستان کو دیکھیں اور ان مکروح چہروں کو پہچانیں جو سندھ کے غریبوں کا مار لوٹ کر اب سندھ کا مارس لوچ رہے ہیں کیا چیف جسٹس جسٹس گلزار اس ظلم اور سپاکی پر وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے